نحمدہو و نسلی و نسلیمو علی رسولِ کریم امباباد علامہ سعید احمد اسد کا پانچمہ کلپ سنا جس کے متعلق چند گزارشات حاضرِ خدمت ہیں نمبر ایک علامہ اسد صاحب نے پہلے کلپ میں شرائطِ مناظرہ بلوکالہ جب بلعصالہ تیہ کرنے کی جب دعوت دی تھی تو میں نے یہ دعوت قبول کرتے ہوئے تین تاریخیں دی تھی سولہ اٹھارہ انیس رمیمبر اور میں نے یہ کہا تھا کہ حضرت ان تین تاریخوں میں سے جو تاریخ آپ متعین فرمائیں اس تاریخ میں ہم شرائطِ مناظرہ تیہ کرنے کے لیے آپ کے مرکز جامعہ امینیہ میں آنے کے لیے تیاریں پانچ کلپ گزر گئے علامہ صاحب نے اب تک شرائطِ مناظرہ کی ڈیٹ نہیں دی اس لیے اب میں علامہ صاحب کی خدمت میں یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ شرائطِ مناظرہ کی ڈیٹ نہیں دے سکے تو میری طرف سے آپ یہ دعوت قبول فرمائیں مناظرہ آپ نے جو تاریخ دی پانچ یا نو دسمبر پانچ دسمبر یا نو دسمبر اسی تاریخ میں سے کوئی متعین کر لیں لیکن مناظرہ کی جگہ کا انتظام میرے ذمہ ہوگا اور مناظرہ پنڈی اسلام آباد کے ایریا میں ہوگا جگہ کا انتظام میری ذمہ داری ہے آپ قبول فرمائیں ہمارے مہمان بن جائے آپ پنڈی اسلام آباد کے کسی نمائندے کا نمبر دے دیں تاکہ ہم اس سے رابطہ کر سکیں اور مناظرہ کے لیے محفوظ مقام مکان کا بندو بست یہ ہمارے ذمہ ہو گیا آپ اپنے افراد دس پندرہ بیس جو بھی آپ کہیں آپ کے افراد کی ساری مہمان نوازی کے فرائض کھانا پینا کا انتظام بھی ہم کریں گے دوسری بات یہ ہے کہ علامہ سعید صاحب نے موضوع کے مطابق تو کل کفتگو نہیں کی البتہ انہوں نے زیلی بحثیں عبارات کو چھڑے تو میں علامہ صاحب سے پھر گزارش کرتا ہوں کہ پانچ موضوعات کی ترتیب پر رہے ہیں چھٹا موضوع اگر آپ کا ذوق ہوا تو وہ عبارات ہی رکھ لیں گے لیکن خلط مبحث نہ کیجئے اور ایک ذابطہ بھی ذہن میں رکھ لیں عبارات کی بحث الگ ہے مسائل کی بحث الگ ہے مسائل اعتقادیہ میں عبارات چاہے وہ کسی کا بزرگ بھی ہو تو ہم اسے حجت اور دلیل قطعا نہیں سمجھتے اور یہی اہل سنت والجماعت کا اصول ہے امید ہے آپ اس سے متفق ہوں گے کیونکہ ڈاکٹر اشرف کے سامنے جو آپ نے بیان کیا کہ قرآن سنت وغیرہ کی جو شرطیں لگائیں وہ آپ ذہن میں شین کر لیجئے میں نے آپ سے چار کلپوں میں مطالبہ کیا کہ علم الغیب کا لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یا حضرات انبیاء کرام کے لیے قرآن کریم کی آیت سے دکھا دیں مناظرہ جہاں ختم ہم آپ کا مسئلہ ماننے کے لیے تیار پانچ کلپ آپ کے گزر گئے آپ نے ایسی آیت پڑھنے کی جرت بھی نہیں کی اور اقرار بھی نہیں کیا کہ واقعہ علم الغیب کا لفظ قرآن میں غیر اللہ کے لیے موجود نہیں اب بھی میں آپ کو کہتا ہوں مہربانی کر کے یا آیت پیت پرمائیں یا اقصاب اقرار کرمائیں میں نے آپ کے سامنے پانچ آیات پڑھی تھی جس میں علم الغیب کی نفی جمی خلق سے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ سلم سے تو آپ نے ماشاء اللہ ان کا جو جواب ارشاد فرمایا وہ اس کلم میں کہ علم ذاتی کی نفی کی آیات پڑھی گئیں تو محترم یہ پانچ ایتے ہیں اور بات زہن نشیر رکھی ہے ان پانچ آیات میں سے کسی ایک آیت میں آپ بز ذات کی قید قرآن کریم سے دکھا دیں سری نص میں تو آپ کو پانچ آیات کے بدلے پانچ لاک روپیہ انام لگا لیکن قیامت آ جائے گی اصر صاحب آپ ان آیات میں بز ذات کی قید کہیں سے بھی نہیں دکھا سکتے تو پھر ذہن میں بات رکھیں کہ آپ کے علماء نے بھی لکھا مفتی آم یار بغیرہ نے بھی کہ کتاب اللہ کے عام یا مطلق کو تو خبر وائد اخبار احاد سے بھی مقید نہیں کیا جا سکتا کہ جائے کہ اپنی ذاتی رائے سے چپر لگائی جائے اس لیے آپ کے اب یہ بھی کرز ہے ذمہ کہ بز ذات کی قید آپ آپ نے یہ فرمایا کہ یہاں ذاتی علم کی نفی ہے مثلا میں نے پڑھا آپ نے کہ ذاتی علم کی نفی اوزر آب ذہن میں رہے آپ کے مفتی احمد یار نے لکھا ہے کہ یہاں دعوے کی نفی ہے مدعا کی نہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ذاتی طور پہ علم غیب جانتے ہیں لیکن دعوی نہیں کرتے اب ذرا اٹھائیے پتابہ رضویہ جس میں احمد رضا خان نے لکھا کہ ایک ذرہ کا بھی ذاتی علم غیر اللہ کے لئے ماننا کفر ہے اور شرک ہے تو احمد رضا کے اس پتوہ کے مطابق اور آپ کی توجیح کے مطابق آپ بھی کافر اور مفتی آمد یار خان گجراتی بھی کافر اب اگر آن میں ہمت ہے تو اس رضا رضوی پتوہ سے درہ بار نکل کے دکھاؤ یہ رضا کے نیزہ کی مار ہے کہ عدو کے سینہ میں غار ہے اب درہ آگے چلیں آپ سے میں نے پوچھا تھا کہ یہ جو بریلوی عقیدہ ہے علم غیب تمام علم غیب علم غیب کل علم غیب یا جمی ماکان وما یکون یہ آپ کو کب حاصل ہوگا پیداشی طور پہ میراج کی رات نزول قرآن کے بعد آپ نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا کہ یہ عقیدہ صرف امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے یا جمی حضرات انبیاء کے متعلق صرف حضرات انبیاء کے لیے یا اولیاء کے لیے صرف اولیاء کے لیے یا مومنین کے لیے صرف مومنین کے لیے یا تمام انسانوں کے لیے صرف انسانوں کے لیے یا غیر انسانوں کے لیے بھی ہر ایک کا حکم واضح کیجئے آپ نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا اسی طرح میں نے آپ کو یہ کہا تھا آپ کے سامنے جال حق اور مکیاس انفیت کی میں نے عبارتیں پیش کی جس میں تمام کل کا لفظ موجود تھا اور میں نے پوچھا تھا تمام علم غیب علم غیب کلی اس کا حکم بھی واضح کر دیجئے لیکن آپ بعض بعض کی بات کرتے ہیں پہلے کل اور تمام کا فیصلہ ہو جائے تو میں نے آپ سے عقیدہ پوچھا آپ نے لمبی چوڑی تقریر کی جس میں اکثر کا تعلق محل نزا یا مسئلہ کے ساتھ نہیں اس لیے آپ ذرا یہ بات بھی ذہن نشین کیجئے اور پھر میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ تمام علم غیب علم غیب کلی یا جمیم آکان ما یکول وغیرہ یہ آپ کا عقیدہ ہے احمد رضا خان والا یا مفتی آمد یار خان والا اور عمر اچھروی والا اس کی بھی ذرا وضاعت کیجئے اور احمد صاحب آپ نے جو تقریر کی اس میں بہت سارے یوٹرن لیے مثلا ایک یوٹرن آپ نے یہ لیا آپ نے کہا کہ آپ تو ہمارے عقیدے کا علم نہیں اللہ کے فضل سے بریلوی اقائل پر میں نے پی اچ ڈی کیے اور بریلوی اقائل کو جتنا میں جانتا ہوں آپ بھی نہیں جانتے آپ کا کوئی بریلوی بھی نہیں جانتا میں نے جو آپ کے سامنے پیش کیا جال حق اور مقیاس انفیت کے حوالے سے وہ بریلوی اقیدہ تھا جس میں تمام علم غیب علم غیب کلی اور ما کان ما یکون حضور کے علم کے دفتر کا ایک نکتہ یہ بریلوی ہیں یا نہیں یہ عبارتیں موجود ہیں یا نہیں البتہ مجھے اس بات کا یقین نہیں تھا کہ آپ پرانی بریلویت کو مسترد کر چکے ہیں اور ان کا عقیدہ آپ چھوڑ چکے ہیں اب آپ کی اس تقریر سے یہ سمجھائے کہ واقعا تن آپ پرانی بریلویت کو مسترد کر چکے ہیں اس لئے آپ کے اس یوٹرن کا اور اس نئی تبدیلی کا میں پتہ نہیں تھا بریلوی اقیدہ ہوئی ہے جو پہلے میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے تو خیر مزید بھی اگر آپ تسلی کرنا چاہیں جال حق سفہ اکاسی اٹھائیں اس میں بھی مفتی آمز جہاں نے لکھا کوئی چیز ایسی نہیں جو اس چشم میں حق بھی ان سے مخفی رہی ہو یہ سفہ اکاسی ہے اسی طریقہ سے عالم ارسام مفتی صاحب لکھتے ہیں عالم ارسام عالم اربا عالم امر عالم مکان عالم ملائکہ عرش و پرش غرزیں کے ہر چیز پر حضور کی نظر ہے تاریخ راتوں میں تنہائی کے اندر جو کام کیے جامیں وہ بھی نگاہ مصطفیٰ سے پوشیدہ نہیں جال حق سفہ بہتر ہے اور اسی کو عمر اچربی نے مکیاس انپیہ سفہ دو سو دیاسی میں تعبیر کیا کہ زوجین کے جفت کے وقت یعنی میاں بی بی جب ہم بستری کرتے ہیں تو اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاس موجود ہوتے ہیں اور ناظر دیکھ رہے ہوتی ہیں اسی طرح جال حق سفہ ساٹھ اب کیا شہ ہے جو علم مصطفیٰ سے باقی رہ گئی جال حق سفہ انسٹھ کہتے ہیں علم غیب کلی ثابت ہوا جال حق سفہ چوہتر معلوم ہوا کہ حضور تمام عالم کو اور اس میں آز ازل تا عبد ہونے والے واقعات کو اس طرح مدازہ پر با رہی ہیں جیسے کوئی اپنے ہاتھ میں آئینہ لے کر اس کو دیکھتا ہے تو اصل صاحب یہ ہے بریلوی عقیدہ آپ کہتے ہیں کہ ہر وقت ہر چیز کے جاننے کا ہم نے کب کہا ہے تو واقعاتاً اب یہ دیکھ لیں یہ کہا ہے یا نہیں ازل تا عبد ازل تا عبد ہر چیز تو اب یہ سامین فیصلہ کریں گے کہ یہ بریلوی عقیدہ تھا یا نہیں البتہ اگر آپ اس عقیدہ سے برات کر چکے ہیں تائب ہو چکے ہیں تو پھر کم از کم یہ بتا دیں کہ ایسا عقیدہ رکھنے والا کافر ہے یا نہیں یہ آپ بتا دیں تو انشاءاللہ ہم آپ کو اس پہ مجبور نہیں کرتے اسی طرح دوسرا جو ٹرن آپ نے لیا اور آپ نے یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحی سے پہلے ہم آپ کے لئے علم نہیں مانتے تو آپ سے گزارے جی ہے کہ آپ کے بریلوی طبقہ مفتیہ مزیار وغیرہ سمیر ایسا گروہ موجود ہے جو نزول قرآن سے پہلے بھی آپ کے لئے علم القرآن کا قائل ہے کہ نزول سے پہلے بھی آپ سب کو جانتے تھے تو ان کا ذرا حکم بیان کر دیں یہ مسلمان ہیں یا کافر ہیں کون ہیں تو تاکہ یہ بات بھی ختم ہو تیسرا آپ نے جو ٹر لیا کہ ہم سرکار کو عالم الغیب نہیں کہتے اگر کسی نے کہا تو بِعِذْنِ الٰہی کی تعویل کی تو اس کے متعلق حض یہ ہے کہ پہلی بات جب علمِ غیب ہے تو عالم الغیب کیوں نہیں جب علمِ غیب مانتے ہیں عالم الغیب کیوں نہیں ہے نمبر دو کہ آپ نے کہا جو عالم الغیب بِعِذْنِ الٰہی کہیں وہ کوئی حرج نہیں تو میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی علا بِعِذْنِ الٰہی کہے وہ مسلمان ہیں جب مشرے اس کی ذرا بزاد کرنی ہے باقی آپ نے کہا کہ ہم عالم الغیب نہیں کہتے اگر کسی نے کہا تو بِعِذْنِ الٰہی کی تعویل کی یہ بھی آپ کی معلومات درست نہیں ہیں آپ کے معلومات میں اضافہ کے لیے آپ کے مسلک کے مجاہدِ ملت عبدالحامد قادری اس کی کتاب تصریع العقائد اٹھائیں اور اس کا صفحہ انچاس سے وہ کہتے ہیں کہ غرق محدثین متلخدمین علماء کرام کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے اسی طرح العقائد صحیحہ صفحہ بتیس اٹھائیں اور پتاوہ میریہ بھی اٹھا لیں ان کتابوں میں عالم الغیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا لیکن بے اذنِ الٰہی والی تعویل موجود نہیں فا آپ کہ یہ بھی مذہب سے یوٹر نے ماشاءاللہ فا آپ یہ مسئلہ برعلمیوں کو بھی سمجھائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں چوتھا یوٹر آپ نے کہا کہ علم غیب ذاتی اللہ تعالیٰ کا علم غیب ذاتی سرکار کا علم غیب عطائی عطا کے سبب سے تحتل سباب تو اب گزارج یہ ہے ایک بات کی وضاق کر دیں یہ جو آپ کہتے ہیں سرکار کا علم غیب عطائی تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو علم غیب یہ صفت غیب دانی غلبہ علم غیب مراد ہے کہ جس صفت کے حصول کے بعد امور جوزیہ میں کسی جوزی پر ہر جوزی پر اطلاع کی احتیاجی نہ رہے یا امور جوزیہ میں بھی اطلاع کی احتیاجی باقی ہے یہ صفت اور ملکہ غیب دانی نہیں آپ کون سا کدھا رکھتے ہیں اس کی بھی ذرا بزارت فرما دیں اور آپ کی معلومات میں تھوڑا سا اضافہ بھی کر دوں آپ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب اتائی تو اصل صاحب درہ جالحق بھی پڑی ہوتی جالحق سفر ستانوے پر موجود ہے کہ جو علم اتائی ہو وہ غیب ہی نہیں کہا جاتا ادھر آپ علم غیب کہتی ہیں ادھر اتائی کہتی ہیں یہ سفر ستانوے ہے اور اسی طرح مفتی آمد جہاں نے یہ بھی لکھا کہ جو علم بندریہ آلات کے ہو وہ بھی علم غیب نہیں تو آپ کہتے ہیں ہم بس تحتل اسباب مانتے ہیں تو جو تحتل اسباب علم ہے مفتی آمد جہاں کہتے ہیں وہ علم غیب ہے ہی نہیں تو پھر آپ اپنی اداؤں پر ذرا خود غور کر لیں پانچ ماہ یوٹر آپ نے جہ دی جا کہ آپ نے کہا ہے کہ ہم نبی کا علم اللہ تعالیٰ کے برابر نہیں سمجھتے اور جو یہ عقیدہ رکھے اس پہ بھی خدا کی لانت اور جو ہمارے ذمہ لگائے کہنے والے پر بھی خدا کی لانت بہت اچھا ماشاءاللہ یہ بھی آپ نے بہت اچھی بات کی لیکن یہ بھی درہ دیکھ لیں جال حق میں سپہ اناسیے مفتی احمد یار خان نے شیخ عبدالحق محدث دیلوی کے حوالے سے آپ کے بعض بزرگوں کا تذکرہ کیا کہ بعض لوگوں نے حضور کا علم خدا کی علم کے برابر مانا فرق صرف ذاتی اتائی کا جانا مگہ شیخ نے انہیں مشرق نہ فرمایا بلکہ عارف کہا تو ماشاءاللہ اب لانت اللہ اللہ کا زبین کا مصداد یہ کہنے والے مفتی احمد یار اور عقیدہ رکھنے والے اور اعفا ہیں بریلوی اور اعفا تو آپ نے جو لانت کی دعا کی ہے تو اس کا مورد مفتی احمد یار اور ہوئی اور اعفا ہیں چھٹے نمبر پہ آپ نے جو ٹرن لیا اور آپ نے کہا کہ سرکار کو اللہ تعالی بھولا دیتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سرکار کی ایک طرف توجہ نہ ہو یہ دوسرے بریلویوں سے بھی ذرا مشورہ کر لے اور رسائل اویسی بھی دیکھ لیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ کی رئی بھول نا مان رہا ہے اس پر کیا فتوہ ہے اور یہ بھی اس کا بھی تدبر تفکر فرمال کہ جب بھول آ رہی ہے اور عدم توجہ آ رہی ہے تو جمیم آکان جمیم آکون کا عقیدہ باطل ہو رہا ہے اللہ آپ کو سمجھنے کی توفیق دے آپ نے ساتھویں نمبر پر یوں ٹر لیا اور آپ نے کہا کہ جو بعض امور غیبیہ پر اطلاع مانے جا امبا مانے ہمارا ان سے جھگڑا نہیں تو ماشاءاللہ بہت اچھی بات آپ میری کتاب اتمام القرآن دیکھ لیں اور اسی طریقہ سے نوچ دیکھ لیں دورہ تفسیر کے وہاں پر اطلاع الغیب امبا الغیب کو جس طرح میں دلائج سے ثابت کرتا ہوں کسی بریلوی میں بھی وہ سکت نہیں کہ وہ اس ترتیب سے ثابت کرے تو اس لیے آپ نے کہا ہمارا جھگڑا ہی نہیں تو پھر یہ کہہ کر آپ کیوں جگر رہے آپ ان چیزوں کا مطالع کر لیں آٹھ میں نمبر پر آپ نے شکوا کیا ہے کہ چند عبارتیں بزرگوں کی لائے اس لیے درہ بات ساپے اور اچھی طرح سن لیں عبارات اکابر کا نمبر چھٹہ ہے اور اس میں ہم آپ کی انشاءاللہ تسلیح کراتے پہلے پانچ نمبر بھوگتال چھٹے نمبر پر اور ایمان اللہ حضرت کے بعد ارش اللہ عبارات اکابر پر بھی گفتگو ہوگی آپ نے براہین قاتیہ کا حوالہ دیا اور جے کہا کہ صاحب براہین نے شیخ عبدالحق معدد زیلیوی پر اترار کیا کہ دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں تو حضرت جی در غور کرو جب اتراز کرنا ہو تو مطالعہ بھی کر لیجئے اور کرنا چاہیئے براہین میں مدارج النبوت کا حوالہ نہیں جو آپ کہہ رہے تھے مدارج النبوت میں لکھے اس کی اصل نہیں یہ عبارت شیخ عبدالحق کی شرع مشکات بھی ہے اور اس کا صفحہ تین سو بند میں دیکھ لو جس میں وہ روایت لائیا کہ خلفل جدار جدار کے پیچھے کا مجھے علم نہیں ہے اور وہاں شیخ عبدالحق نے اس روایت کو اپنی تعیید میں پیش کیا اور وہاں پر لا اصل نہ ہو کوئی جرہ نہیں کی یہ اطراز صاحب براہین پہ بنتا ہے یا شیخ محق عبدالحق دیلوی پہ بنتا ہے یہ بھی انصاف کر لیں اور باقی ہم بھی کہتے ہیں اللہ کے بتلانے کے بغیر تو تو دیوار کی بات کرتا ہے خدا کے بتلائے بغیر کپڑے کے پار کا بھی پتہ نہیں خدا کے بتلائے بغیر ہودج لکڑی کے ہودج کے اندر کبھی پتہ نہیں خدا کے بتلائے بغیر حضرت فاروق آدم جو مجلس میں بیٹھتے تھے ان کی بھی آہستہ آواز آپ نہیں سمجھ سکتے تھے تو یہ بات اس میں اطراز کی کونسی بات ہے اللہ بتلائے ہزاروں میلوں کی بات بتلائے اور نہ بتلائے تو قریب کی چیز کا بھی پتہ نہیں چلتا آپ نے ایک عبارت براہین کی شیطان کی بست علم پر پڑی حضرت جی ذہن میں رہے کہ صاحب براہین نے اصل وہ عبارت ہے آپ کے عبدال سمیر رامپوری کی اور انوار ساتھیہ کیے اور صاحب براہین نے اس کو لکھ کر اس کا ارزامی جواب دیا اور یہ بھی آپ کی معلومات میں اضافہ کرنا چاہوں گا کہ وہاں پر بھی آپ جو کہہ رہے تھے ذاتی علم ذاتی کی بات کر رہی یہ اور وہ بھی عبدال سمیر رامپوری کو ارزام صاحب براہین نے جواب دیا جسے بات کو آپ بگاڑ کر عوام کو مشتہل کرتے ہیں اور یہ آپ لوگوں کا پرانا بطیرہ ہے اسی طرح نام نمبر پر آپ نے بڑی حیرہ فیری کی ادھر کیا جی باز علم غیب اس کا حکم فلان پھر آپ نے جو باز علم غیب کی وضاعت کی تو پھر پرانی بریلویت نیچے سے نکل آئی میں تو خوش یہ تھا کہ آپ نے بریلویت کو تر کیا لیکن اس باز علم غیب کہ آپ نے وضاعت کیا کی کہ ابتداء مخلوقات سے جنتیوں کے جنت جانے تک جہنمیوں کے جہنم جانے تک کا سارا علم ہم مانتے ہیں تو مطلب اسی کا معنی ہے جمیم آکان جمیم یکون پھر اسی پہ آگئے تو ادھر ادھر بھاگنے کیا ضرورت تھی پورے کلم میں کبھی کچھ کہا کبھی کچھ کہا ہم ہر چیز ماننے کے دعوے دار نہیں ہر وقت ماننے کے دعوے دار نہیں ہمارا یہ عقیدہ نہیں تو آپ نے پھر اسی پٹڑی پہ آئے اب سن لو جو جمیم آکان جمیم آیکون کا علم الغیب رسول اللہ صلی اللہ کے لیے ماننے تمام فقہہ حنفیہ نے اسے واضح اور کھلا کافر کہا ہے آپ پوچھ رہتے جی بعض کا حکم کیا ہے بعض کا آپ نے جو بعض علم غیب کی تشریح کی اس تشریح پر فقہ آن آپ نے سری کفر کا حکم دیا ہے آگے آپ کی مرضی آپ کو ایک بات جہاں اور بھی میں سنا دوں تاکہ آپ کے ذہن میں رہے آپ کہتے ہیں کہ ہم ہر وقت ہر چیز جاننے کے قائل نہیں یہ بار بار آپ نے لفظ کہا اب ذرا یہ میرے پاس ہے تحفظ اقائد آل سنت اور اس کتاب کا وزن بھی آپ کے وجود کے وزن کے تقریبا قریب قریب ہوگا یہ بہت بڑا آپ کا علامہ علامہ محمد زہیر الدین قادری اس کتاب کا صفحہ نمبر آٹھ سو انچاس اس میں یہ لکھتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اگر کسی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق عقیدہ قیم کر لیا جائے اس کو پھلان چیز کا علم نہیں ہے تو ایسا فاسد و باطل عقیدہ اس عمر کو مستلزم ہوگا اس نبی کا عقیدہ توحید ناکی سے یہ جائے کہ یہ کفری عقیدہ ہو یہ کفری عقیدہ ہو آپ ذرا خیال کرنا آپ کہہ رہے تھے یہ مسئلہ فضائل کہے اور آپ کے علامہ کہہ رہے ہیں کہ سرکار سے کسی ایک کسی نبی سے کسی ایک چیز کے علم کا انکار کرنا یہ کفری عقیدہ ہے اور پیغمبر کے عقیدہ توحید کا انکار ہے تو اصر صاحب درہ گوھر کرنا آپ کہتے ہم ہر وقت نہیں مانتے فضائل کا مسئلہ ہے آپ کے علامہ نے پھر آپ کو کافر کہہ دیا اور جس کو یہ کفری عقیدہ کہہ رہا ہے آپ نے چار بار اس کو دور آیا جی ہم ہر اب کتنی مانتے بار مانتے ہیں تو کہتے ایک چیز کا بھی انکار کہے وہ کافر ہے حضرت جی اس کفر بھی درہ توجہ فرمائے اس کے ساتھ دسمے نمبر پر آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ہم تو جناب ناموس رسالت کی خاطر لڑنے والے ہیں میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو ایسا بنا دے ابھی تک ہیں نہیں اگر آپ ناموس رسالت کے لیے سعید سر صاحب لڑنے والے ہوتے تو جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ سلم کو سری گالیاں دینے والے کو مسلمان سمجھا اور کافر نہیں کہا آپ اس کو آلہ حضرت نہ کہتے آپ اسے کافر سمجھتے اور اگر آپ ناموس رسالت کے لیے لڑنے والے ہوتے تو آپ کے آلہ حضرت نے نبی کریم حضرت عیسی حضرت عزیر کو من دون اللہ قرار دیا جبکہ آپ کے مفتیان کرام آپ کے عساد محترم عشرب عمر عشرب وغیرہ نے یہ صاف فتوہ دیا کہ جو انبیاء اولیاء کو من دون اللہ کہے وہ گستاخ توہیر کرنے والا ہے اور کافر تو آپ بہربانی کریں اگر ناموس فرمانو آپ نے کہا ہم تو ناموس رسالت کے لیے لڑنے والے ہیں تو اب خیال کرنا تیسرے نمبر پر ایمان ابو طالب کے مسئلے میں آپ کے بارہ مفتیوں نے یہ فتوہ دیا کہ جو ابو طالب کے خلاف کوئی لفظ لکھے یا ابو طالب کی بدگوئی کرے یا ابو طالب کو کافر مشرق کہے تو وہ موزی رسول مستاخ رسول اور توہین کا مرتقب فضل جی اگر ناموس رسالت کے لیے لڑنے والے ہوتے تو احمد رضا خان نے ٹرپن عبارتوں میں ابو طالب کو کافر کہا مشرق کہا جانوی کہا اگر آپ میں انصاف ہوتا تو ایسے آدمی کو جس کے متعلق آپ کے بارہ مستی مستاخ رسول ہونے کا فتوہ دے چکے ہیں آپ کبھی بھی مسلمان نہ سمجھتے اگر آپ ناموس رسالت کے لیے کام کرنے والے ہوتے تو ابھی آپ آپ احمد رضا خان جس نے جس احمد رضا خان نے حضرات انبیاء کرام اولیاء ان کا تو فیصلہ کر لیتے ختم نبوت کا مسئلہ آپ نے چھہرہ نبوت کا مسئلہ آپ کے احمد رضا خان کی جہاں دو درجن عبارت موجود ہیں یہ آپ کی کتاب میں دو درجن عبارت موجود یہ مسلحانہ کابش مخلصانہ کوشش اس میں احمد رضا دوام نبوت کے قائل ہیں آدم علیہ السلام سے پہلے سے اور آپ کا فتوہ یہ ہے کہ جو دوام نبوت کا قائل ہو بل فیل تو وہ ختم نبوت کا منکر ہے اگر آپ نموس رسالت کے لئے کام کرنے بازے ہوتے تو احمد رضا کو ختم نبوت کا منکر کر دیتے احمد رضا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام کو رائی چروہ کہا اور آپ کے مفتیوں نے فتوہ دیا کہ جو نبی کریم علیہ السلام کو رائی چروہ کہے وہ گستاخ رسول ہے اور رسول اللہ کی توہین کرنے والا ہے آپ ناموس رسالت کے لئے لڑنے والے ہوتے تو ایسے گستاخ کو آلہ حضرت نہ کہتے آپ اس کا ثبوت دیجئے اور ان حوالاجات کے مطابق احمد رضا خان پر بھی درہ وہی فتوہ بازی کی جو عام مظلوم پر آپ کیا کرتے ہیں اس کے بعد آپ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ مناظرہ ہے دو مسلکوں کے ماں بہن سعید اصد بریلوی مسلکت ارجو بانے تو محترم ذرا خیار رکھنا آپ نے جو ماضی قریب میں نبوت کے مسئلہ میں یہ کہا کہ جو دوام نبوت کا قائل ہو آدم سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ کی نبوت مانتا ہو وہ ختم نبوت کا منکر ہے آپ یہ فیصلہ کیجئے ختم نبوت کا منکر مسلمان ہے یا کافر یقینا جب ختم نبوت کا منکر کافر ہے تو آپ کے استاذ اشرف سیالوی اور آپ کے علاوہ جمہور بریلوی علماء کا مذہب وہی ہے جو دوام نبوت کے قائل ہیں آپ کے آلہ حضرت سمیت ان کی بھی اکثر عبارت اسی پہ ہیں تو آپ فیصلہ کیجئے جن بریلوی کو آپ نے ختم نبوت کا منکر کہا ہے اور کافر سمجھا ہے کیا وہ بریلوی آپ کو اپنا ترجمان ماننے کے لئے تیار ہیں اگر یہ بریلوی کا طبقہ آپ کو اپنا ترجمان ماننے کے لئے تیار ہے تو اس کی کوئی شہادت لیں میں یا آپ اس مسئلہ سے کیا رجوع کر لیا ہے یا آپ اس سے توبہ کریں یا پھر بریلوی کی ترجمانی کا خیال چھوڑ دیں آپ نے یہ بھی کہ بریلوی کا تشخص آلہ حضرت کے وجہ سے قائم ہے تو محترم ذرا خیال کرنا بریلوی کا تشخص جب آلہ حضرت کی وجہ سے قائم ہے تو آپ آلہ حضرت کا ایمان کیونے ثابت کرتے جب آلہ پھر تو گفتگو آلہ حضرت کے ایمان پہ ہونی چاہیے اگر آلہ حضرت کا ایمان ثابت ہو گی تو بریلوی باقی رہے گی اور اگر آلہ حضرت ہی کافر ثابت ہو گئے تو بریلویت کی بنیاد ہی ختم ہو جائیں گی آپ نے خود کا بریلویت کا تشخص آلہ حضرت عجیب بات ہے ایک طرف کہتے آلہ حضرت سے قائم ہے اور دوسری طرف آلہ حضرت کا ایمان ثابت کرنے کیلئے بھی تیار نہیں اور یہ بھی آپ زیر میں رکھیں آلہ حضرت کے فتوہ کے مطابق جناب سعید صاحب آپ بھی کافر ہیں میں بہوالہ پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ دیوبندی کو عالم کہے مولانا علامہ کہے آلہ حضرت کا فتوہ ہے کہ وہ کافر ہیں اور آپ کئی دفعہ کافر بن چکے ہیں آلہ حضرت کے مطابق تو جب تشخص بریبیت کا آلہ حضرت کی وجہ سے قائم ہے اور جناب ماشاء اللہ اس کے ترجمان بر رہے ہیں تو پہلے آلہ حضرت کے نظیق تو اپنا ایمان ثابت کریں میں ثابت کرتا ہوں کہ آپ آلہ حضرت کے فتوے کے مطابق کافر ہیں اسی طریقہ سے اب جو ذاتی کی تعبیل کی اس میں بھی آپ آلہ حضرت کے فتوے کے مطابق کافر ہیں آپ بھی اور مفتی آمجار گجراتی بھی تو اس لئے آپ مربانی کر کے پہلے آلہ حضرت کا ایمان ثابت کریں پھر آلہ حضرت کے فتووں کے مطابق اپنا ایمان ثابت کریں جرد کریں اور تعبیلے نہ کریں اس کے اور آپ پر تاجب آپ نے تین باتیں کی ایک تو وہ مقالمہ میں نے یوں کہا اس نے یوں کہا دوسرا جی میرے بیٹے نے ہاتھ سے پکڑا اور تیسرا حضرت علامہ امام المناظرین حضرت مولا محمد یون صاحب نومانی رحمت اللہ تعالی کے بارے میں آپ نے کہا وہ بیمار ہوگئے وہ توت بین نہیں آئے حضرت جی تینوں باتیں جھوٹ پہ مبضی ہیں تینوں قذب بیانی پہ ہیں چلو جھوٹ شریف ہم کہہ دیتے ہیں تاکہ کوئی غیر محضب لفظ نہ بنی اگر آپ ان تین باتوں میں سچے ہیں تو آپ اگلے کلمہ میں تین طلاق اٹھا دیں ان آیا اس میں مقالمہ ہوا اور یہ بھی وہاں ہمارے مولانا نواب صاحب اب بھی موجود ہیں آپ درہ ان سے پوچھوالے کہ وہاں امانی صاحب موجود تھے یا نہیں آپ اور آپ کے بیٹے نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کے بعد یہ توت میں نہیں گیا اس کے بعد میں توت میں گیا دو جلسے وہاں ان کو وہاں پر بھی قبول کیا میں بھی تھا اور حضرت علامہ محمد یونس رومانی صاحب رحمت اللہ بھی مجل عثوان کے جلسہ میں موجود تھے اور حضرت جی آپ کو احساس کرنا چاہیے وہ توت والا چیلنگ تو اب بھی آپ کے گلے کا کانٹا ہے یہ پانچ کلپوں میں بھی آپ اس کا جواب نہیں دے سکے تو آپ کس خواہ خرگوش میں پڑے ہیں اور کس دنیا اسیشن سے بور رہے ہیں اور جی پھر واپس نہیں آئے اس چیلنگ پر تو اب بھی آپ کے ذمہ کانزر اور انشاءاللہ دنیا دیکھے گی آپ دنیا سے تشریف لے جائیں پردہ فرما جائیں گے لیکن علم الغعب کا لفظ رسول اللہ صلی اللہ سلم جو کسی نبی کے لئے آپ ثابت نہیں کر سکتے باروے نمبر پر آپ نے یہ بات بھی کی حضرت نموانی صاحب رحمت اللہ علیہ کی میرے پاس تاریر ہے میرے ان کے پاس تاریر ہے میں نے کہا جی قاری ریاض آمد صاحب موجود ہیں شیخ العزیز مولنا محمد عفض شاکر صاحب موجود ہیں آپ کے قریب میں اور وہ اس بات شاید ہیں کہ آپ کی یہ بات نریق قضب بیانی پر ملی ہے تو حضرت جی آپ کہتے ہیں ادھر ادھر کی بات یہ کہانیاں یہ موضوع کے ساتھ متعلق جو آپ نے شروع کی چلو میں آپ کو ریاض دیتا ہوں اور کہتا ہوں جو تحریر آپ نے حضرت نومانی صاحب کو بھیجی وہ تحریر مجھے دو اور اللہ کے فضل سے ہم میں اس کے لیے تیار ہوں کہ امت کو اتحاد کا تحفہ دینا چاہیے اور امت کو اتحاد کا یہ فقیر اندر سے اللہ جانتا ہے میں کہتا ہوں کہ امت میں اتحاد ہونا چاہیے لیکن اتحاد ہوگا کتاب سنت پہ قرآن سنت فام صحابہ اس چیز پہ آج ہیں علماء متقدمین پر تو اس کے مطابق جس کا عقیدہ ہوگا وہ لے لیں گے اور اس کے مقابر کوئی کتاب چاہے میری کتاب ہو میرے کسی بزرگ کی کتاب ہو جو کتاب سنت فام صحابہ احم متقدمین سے ٹکرائے گی میں آپ کو اجازت دوں گا اس کو جلا دیں گے اس کو ہٹا دیں گے میری کتاب کوئی ہوئی یا آپ کی کوئی کتاب ہوئی تو آؤ یہ عبارات اتحاد تب بن سکتا ہے کتاب سنت فام صحابہ متقدمین پہ آپ قائم ہوں تو اس خدمت کے لئے میں تیار ہوں وقت دینا آپ کا کام ہے آپ کے مرکز میں آنا چاہتے ہیں تو آپ تحریر دے دیں تو انشاءاللہ آپ کی اتحاد امت کی دعوت ہمیں قبول ہے اس کے لئے وہاں اصول مقرر کر دیں گے میں آخر میں پھر کہوں گا کہ مناظرہ کی ڈیٹ آم متعین کریں نو یا پانچ لیکن مناظرہ کی جگہ مقام وہ میرے ذمہ ہوگا اس کے انتظامات ہمارے ذمہ ہوں گے آپ اپنے کسی پندی اسلام آباد کے ساتھی کا نمبر دے دیں تاکہ ہم مل بیٹھ کر وہاں یہ تیہ کر سکے تو ارشاء اللہ عزیز ہم آپ کی خدمت کرنے کے لئے تیار ہیں اور آپ کس اعلان کے ہم منتظر ہیں با آخر دعوانہ الحمدللہ رب سکے